السلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا دھماکتار ویڈیو میں سپائیسی ریو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتے ہو آپ خیر و آفیسے ہوں گے حد سے واپسی پر سانیہ مرزا کی شادی ان کی بہن نے خوش خبری سنا دی ہے اہم ترین پیغام سانیہ مرزا کا حج پہ جانے سے پہلے سامنے آ گیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے ریکویسٹ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر دی سانیہ مرزا کو بھی اللہ تعالیٰ کی گھر سے جانے کے حج کا بلاوہ آ چکا ہے جس پر ہم سب سانیہ مرزا کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ بارک بات پیش کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوئی وہ اور آپ دیکھیں کہ خوش خبری اللہ تعالیٰ کی جانب سے سنا دی گئی اتنے لوگوں میں ان کا نام جو ہے آیا ہے اور انہوں نے خوش خبری سنائی ہے کہ وہ حج پر جا رہی ہے سانیہ مرزا نے روانگی سے قبل سب سے جو ہے وہ معافی بھی مانگ لی ہے سانیہ مرزا آپ سب کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل رہا ان کے لیے یہ سال جب سال کے شروع میں ان کے ایکس ہزبن نے جو ہے وہ تیسری شادی کی اور کہا جاتا ہے کہ دھوکہ دے کر شادی کی گئی یعنی کہ ان کے ساتھ جب شادی ہوئی تو قسمیں وعدے یہی تھی کہ ساری زندگی جو ہے ساتھ نبھائیں گے لیکن کیا کریں کہ جن کو بار بار لوگوں کی اپنے زندگی میں نئے لوگوں کو لانے کی عادت ہو تو وہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ٹکتے نئی لڑکی آئی شادی ہو گئی اس کے بعد سانیہ مرزا ایک ایک چیز اپنی شیئر کر دیں آپ سینڈ ڈاؤنز انہوں نے شیئر کیے کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے جڑی ہیں اور اب وہ حج پر جا رہی ہیں سانیہ مرزا نے جی حج پر جانے سے پہلے جو ہے اہم ترین پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے انہوں نے ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ آزمین حج کی فیرس میں شامل ہونے پر میں بہت خوش ہوں انہوں نے لکھا کہ میرے دوستوں اور چاہنے والوں سے جو ہے میرے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے جانے ان جانے میں تو مجھے معاف کر دیا جائے سانیہ نے کہا کہ یہ عظیم سعادت حاصل کرنے جا رہی ہوں دل میرا شکر حضاری اور عادلی سے بھرا ہوا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرے اور میری اس عبادت کو جو ہے وہ قبول کرے وہ کہتے ہیں جی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں لوگوں نے اس قدر اپریشیٹ کیا دعاوں میں یاد کیا رکھیں جب سے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا سانیہ پیش آیا جہاں پر ان کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی ہے وہاں پر میں نے دیکھا پوری دنیا سے خصوصاً پاکستان سے ان کو بے حد محبت ملی پیار ملے لوگوں نے نہ سنا جاوید کو سپورٹ کیا ان کا ساتھ دیا نہ شویب کو جو ہے سپورٹ کیا صرف اور صرف سپورٹ اگر کیا تو سانیہ مرزا کو کیا لوگوں نے دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارک بات بھی دی ابھی اور ان کو مضبوط رہنے کی ڈے ون سے جو ہے وہ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور جتنی دعائیں ان کو مل گئے یقین کریں میں کہتی ہوں کہ ابھی کبھی آپ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن لوگ اور اللہ آپ کو جوڑا ہوتا ہے اور نے لکھا ہے کہ مجھے جو ہے دعاوں میں یاد دکھیں اور اس سفر میں واپس آ کر میں سوچتی ہوں کہ ایک بہتر انسان بن کے میں آؤں گی جس کے دل میں نرمی ہو اور ایمان میں مضبوطی ہو آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی بہن بھی ساتھ جا رہے ہیں ان کے بہنوئی محمد اسد وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں اور یہ خبر انہوں نے شیئر کی اور ان کی بہن نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت خوشخبری کی بات ہے کہ حج کے ساتھ ہم ایک اور بڑی خبر آپ سے شیئر کریں گے تو اخذ کیا جا رہا ہے سوچا جا رہا ہے کہ انم جو ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ سانیہ کی شادی بھی جو ہے اس میں تیع ہو چکی ہے اور واپس آکے انشاءاللہ شادی بھی جو ہے وہ کی جائے گی خوشی ہے لوگ بہت ساتھ جذباتی ہوئے ہیں لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ سے دل لگا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑتا سانیہ مرزا کو اللہ تعالیٰ نے اکیلہ نہیں چھوڑا سانیہ مرزا سے لوگ آج بھی بہت محبت کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت سپورٹ کیا جا رہا ہے سانیہ کو بہت زیادہ اور دعائیں کی جا رہی ہیں کہ آپ خیروعافتیے سے حج کر کے واپس آئیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جو انم نے اصل میں سٹیٹس لگایا ہے کہ حج کے ساتھ ایک اور خوش خبری ہے جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فرا خان نے بھی سٹیٹس لگایا ہے جس سے یہی سوچا جا رہا ہے کہ فرا جو ہے وہ بھی سانیہ کی شادی کے حوالے سے ہی اشارہ دے رہی ہیں کہ دو خوش خبریاں ایک ساتھ آئیں گے ایک حج کی اور دوسری سانیہ کی حوالے سے اب یہ شادی کب ہونے جا رہی ہے یہ تو فرا خان جو ہے وہ کافی ایکسائٹڈ ہے کافی چیزیں جو ہیں وہ لکھ رہی ہیں ٹوئٹ بھی انہوں نے کیا ہے اس حوالے سے اور انم مرزا نے بھی ٹوئٹ کیا ہے کہ بہت جلد آپ کو دوسری خوش خبری جو ہے وہ سننے کو ملے گی اب یہ دوسری خوش خبری کیا ہے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں امید کرتے ہیں کہ جی خیر و آفیت سے جو ہے وہ جائیں اور واپس آئیں اور جس دوسری بڑی خوش خبری کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں وہ بھی جلدی سے سانیہ ہمیں سنا دیں اور ہم جو ہے پھولے نہیں سمارے خوشی سے تو ایک بار پھر سے جی مبارک کو ہم سب کی طرف سے سانیہ مرزا کو وہ حج پر جا رہی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنے ایمان کی طاقت سے بھر دیں کیونکہ جس طرح سے وہ اس وقت پوزیٹیف نظر آ رہی ہیں کوئی پوزیٹیف انسان جو ہے وہ اتنا پوزیٹیف تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کو اللہ پر بھی حج یقین ہو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کون کون حج پر جانا چاہتا ہے اور کون کون سانیہ کے لئے ایکسائیٹڈ ہے کہ وہ حج پر جا رہی ہیں اس کے بعد شادی کی اناؤنسمنٹ کریں گی see you in the next video جانے سے پہلے ریکویسٹ اگر ابھی تک اپنی چینلل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے گیسے ہماری ہنس لفظائی ہوتی ہے بائی بائی